موسیقی 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 ک因為 موسیقی موسیقا verte چھوٹی لائچی لونگ اور کالی مرچیں ایک ٹیبل سپون میں ادھر گلسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا تل لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے میں ایک کلو مٹن کا بنا رہی ہوں آپ کچھ زیادہ بنانا ہے تو آپ اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا دیکھیں میں نے مٹن لیا ایک کلو اور نارمل بوٹی کٹوا کے رکھئے اس کو ہم تین سے چار منٹ بہت اچھے سیادرگ لسن کے اس میں تلیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ کوشت کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور ادرک لسن کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور میں انہی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کچھاپن نہ رہے کوئی سمیل نہ رہے بس انہی چیزوں کا خیال رکھیں آپ خاص یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون میں اس میں ریٹ چلی پاورڈ ریٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون سالٹ ریٹ کر رہی ہوں میں اس میں اور اب جو یہ میں نے مسالہ پیس کے رکھا تھا یہ تقریباً ٹی ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی ہم اچھے سے تر لیں گے آپ کا جو مسالہ بچ جائے اس کو آپ سمحال کے رکھ لیں اگلے اس میں جب بنائیں تو اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس کو پھرائے کر لیں گے اور اب ہم اس میں دو کپ پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو تیس سے پیتیس منٹ کے لیے اس کو جب کھولا جائے گی تو سلو فلیم پر اس کو رکھ کر دیں گے تاکہ یہ گوشت اچھے سے گل جائے میری چینل پر جو نئے ہیں وہ پلیز جلیلی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے دیکھیں دیس منٹ ہو چکے اب ہم گوشت چیک کر لیتے گوشت بلکل گل گیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اب یہ دو پیاز میں نے جو ہے اس کو گراؤن کر کے رکھ لیا ہے اس کو اب ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور پہ اس کی بھنائی کریں گے یہ دیکھیں پیاز میں نے گرائنڈ کر لی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور ایک کپ بھر کے ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی بھی اس میں تھوڑا زیادہ پڑتا ہے دیکھیں ایک کپ بھر کے میں اس میں دہی ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے کیونکہ بلکل بھنا ہوا ہوتا ہے اس میں کوئی شوربہ وغیرہ نہیں بلکل بھنا ہوا تلہ ہوا بنے گا اور آپ دیکھیں گا کتنا زبردست یہ دردرہ سا بلکل جو ہوتا ہے دیغ میں جو نکلتا ہے وہ والا ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں گا کتنا زبردست سا آتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا عید پہ آپ کو بہت مزے کے لگے گے نان کے ساتھ دافتان شیرمال جس کے ساتھ چاہیں آپ کھائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کی خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اگر آپ کے پاس زافران ہو تو اس میں آپ ذرا سا زافران بھی ایٹ کر دیں میرے پاس ابھی تھانی تو اس سے اور چار چان لگ جاتے ہیں کورمے میں دیکھیں کتنا اچھا سا دیکھیں کیسا دردرہ والا ٹیک اس میں ٹیکسٹر آیا ہوئے بلکل جو دیگ والا کورما نکلتا ہے دیکھیں بلکل اسی کی طرح کلر اور اس کا ٹیکسٹر آیا ہے دیکھیں چاہار زی آپ certeza چاہی Things نہیں چاہج latter مصور لیں اس کو بھنا 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 بلکل ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر کتنا زبردست سا ٹیکس شر ہوئی دیکھیں کیسا بلکل دردرا والا ہے بس اب اس سٹیج پہ ہم تھوڑے بادام اٹ کر دیں گے تھوڑے سے میں نے اٹھا لیا اوپر گارنش کرنے کے لیے اور یہ ادرک میں اٹ کر دی ہوں اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے دم پہ لگا دیتی ہو یہ دیکھیں ہو گیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کے فیڈبیک مجھے ملتے رہتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں اور میرے چینل پہ جو نئے ہیں جلدیلی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ